مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین معباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولا ولسوف يؤطيك ربك فترضا علم يجدك يتيما فآبا ووجدك ظالا فہدا ووجدك عائلا فاغنا فأمّا اليتیما فلا تقهر وامّا السائل فلا تنهر وَأَمّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّدْ محترم ناظرین ابھی آپ کے سامنے جو صورتِ کریمہ تلاوت کی گئی یہ قرآنِ حکیم کی 93 نمبر کی 93 نمبر کی یہ صورت ہے اور اسی صورت کی آج ایک مختصر سی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے ناظرین ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں جب ہم پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں پرابلمس آتی ہیں ہم ٹینشن میں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یہ پرابلم مختلف طریقے کی ہوتی ہے کبھی ہم فائننشیل پرابلم کے شکار ہوتے ہیں کبھی ہمارے ریلیشنز میں ہمارے رشتوں میں ہماری فیملی میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے کبھی ہم جاپ کے لیے پریشان ہوتے ہیں کبھی طالب علمی کا اسٹوڈنٹ لائف کا جو دور ہوتا ہے اس میں ہم اپنے مارکس کے لیے اپنے اگزامس کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو زندگی میں جب بھی ٹینشن اور ڈپریشن آپ کو محسوس ہو آپ قرآن حکیم کی اس صورت کا مطالعہ کر لیں اس کی تلاوت کر لیں اس کو سمجھ لیں اس کے معنی اور مطلب پر غور کر لیں انشاءاللہ آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی یہ صورت کریمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس سیچوئیشن میں نازل ہوئی جب آپ بہت ہی زیادہ ٹینشن میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول شروع ہوا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر سب سے پہلے سورے علق کی چھے آیت نازل ہوئی غار حرام ہے اس کے بعد آپ کے اوپر سورے مدسر اور سورے مضمل ابتدائی حالات میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی اس کے بعد کچھ عرصے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے نزول کا سلسلہ بند ہو گیا حضرت جبریل کچھ ٹائم تک کچھ پیریٹ تک آپ کے پاس نہیں آئے اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی جب حضرت جبریل قرآن کی کوئی وحی لے کر کے آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون ملتا تھا آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالی کی معیت آپ کی نسرت اللہ تعالی کی تعیید اللہ تعالی کا سپورٹ میرے ساتھ ہیں جب وہی کے نزول کا سلسلہ کچھ دن کے لئے رک گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر ایک قسم کی اداسی چھا گئی آپ پریشان رہنے لگے آپ ڈشٹرڈ رہنے لگے آپ ٹینشن میں رہنے لگے اور یہ ٹینشن تب اور بڑھ گئی جب مشرقین کی طرف سے آپ کو تانہ دیا جانے لگا کہ آپ کے رب نے تو آپ کو چھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آج کل راتوں میں تحجد کے لئے نہیں اٹھتے آج کل ان کی رات میں تلاوت کی آواز نہیں آتی اس کا مطلب ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا اس قسم کے جو تانے آپ کو ملنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تکلیف اور عذیت اور ٹینشن محسوس کرنے لگے اس موقع پر یہ صورت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے صورت کریمہ کے ذریعے اپنے نبی کو نہ صرف تسلی دی بلکہ اپنے نبی کی وہ ٹینشن اور وہ تکلیف دور کر دی اور اپنے نبی کو مخاطب ڈائریکٹ کیا ہے اس صورت کے اندر لیکن نبی کے ذریعے ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ زندگی میں جب بھی مشکل حالات آئیں تو ان چیزوں پر عمل کیا جائے جو ان تعلیمات پر عمل کیا جائے وہ ان باتوں کو فالو کیا جائے جو اس صورت کریمہ میں بتائی گئی صورت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے دو آیتوں کے اندر وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِدَا سَجَا قسم ہے چاشت کے وقت کی زہا عربی میں کہتے ہیں جب سورج نکلنے کے بعد دن کی روشنی شروع ہوتی ہے مارننگ میں صبح میں جو دن روشن ہونے لگتا ہے اس روشنی کو زہا کہتے ہیں عربی میں وَالضُحَا قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی وَاللَّيْلِ اِدَا سَجَا اور قسم ہے رات کی جب وہ ساری دنیا کو ڈھاپ لے قسم ہے رات کی جبکہ وہ تاریخ ہو جائے قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے ان دو چیزوں کی اللہ تعالی نے قسم کیوں کھائی اور بالکل اپوسٹ ایک طرف زہا ہے دن کی روشنی اور ایک طرف رات ہے گویا اللہ تعالی یہ میسج دے رہا ہے یہ پیغام دے رہا ہے اپنے نبی کو اور نبی کے ذریعے ساری امت کو بھی کہ جیسے رات جب آتی ہے اور رات کی تاریخی جب آتی ہے تو اس کا قطان یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب صبح نہیں ہوں گی اب روشنی نہیں آئے گی ویسے ہی اگر پرابلمز ہیں پریشانیاں ہیں تو اس کا قطان یہ مطلب نہیں کہ سولیوشن نہیں ہے پرابلمز ہیں تو سولیوشن بھی ہے پریشانی ہے تو آسانی بھی ہے مشکل ہے تو راحت بھی ہے لہٰذا جب مشکلوں کی رات ہو جب مایوسیوں کی رات ہو تو امیدوں کے اجالے کا انتظار کرو وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسم ہے زوہا کی قسم ہے روشنی کے وقت کی قسم ہے صبح کے اس روشنی کے اس وقت کی جب ساری دنیا بیدار ہو جاتی ہے گویا ایک مایوسی کی چادر اڑے ہوئے ایک دیپریشٹ ایک ٹینشن میں پڑے ہوئے انسان کو یہ تعلیم دی جن اڑ جاؤ ویک اپ کھڑے ہو جاؤ جن روشن ہو چکا ہے مایوس نہیں ہونا ہے رات ختم ہو چکی اب ویک اپ کھڑے ہو جاؤ صورت کریمہ کی بگننگ اس کا اسٹارٹ ہے جو ایک انسان کے اندر سے سب سے پہلے مایوسی کی چادر کو اتارنے کا یہ صورت کریمہ ہم کو اور آپ کو حکم دیتی ہے وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا دو آیتیں ہو گئی اب تیسری آیت دیکھیں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے وَمَا قَلَا اور نَوْا آپ سے ناراض ہے وَدَّعَكَ مَانے بھی چھوڑنا ہوتے ہیں اور قَلَا کے مانے بھی چھوڑنا ہوتے ہیں لیکن وَدَّعَكَ مطلب سمپل چھوڑنا اور قَلَا کا مطلب کسی سے ناراضگی اور کسی سے عداوت کی وجہ سے اس کو چھوڑنا مشرقین نے بعض روایات میں صحیح روایات میں یہ جملہ موجود ہے یہ لفظ موجود ہے کہ مشرقین نے کہا کہ قَلَا کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا اللہ نے نفی کی نئی مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کا رب آپ سے کبھی ناراض نہیں راب کی رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا ایک مومن کو ایک موحد کو ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے کو یہ میسج دیا جا رہا ہے تو اکیلا نہیں ہے تیرا رب تیرے ساتھ ہے تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں اللہ اکبر اس آیت کریمہ کو ایک مومن ایمان کی گہرائیوں کے ساتھ اگر پڑھے تو وہ محسوس کرے گا اس کا رب کبھی اس کو چھوڑ نہیں سکتا لَا تَأَخْزُهُ سِنَةٌ وَلَا نُوم آیت القرصی یاد کیجئے یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کیا کہا ہم نے اس میں لَا تَأَخْزُهُ سِنَةٌ وَلَا نُوم اللہ کو نید نہیں آتی اللہ کو اونگ نہیں آتی اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے آیت القرصی کے آخر میں ہم کہتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ساری کائنات کو چلا رہا ہے زمین کو چلا رہا ہے آسمان کو چلا رہا ہے کبھی تھکتا نہیں ہے تو ذرہ برابر ایک لمحے بھر کے لئے بھی ہم سے غافل نہیں ہے اگر ہم اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر ہم توقل رکھتے ہیں اس کو اپنا رب مانتے ہیں تو اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے مَا وَدْدَعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور تیرے رب تجھ سے ناراض نہیں وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُلَّكَ مِنَ الْأُولَى پہلے یہ کہا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے آخرت تیرے لئے دنیا سے بہتر ہے یہاں وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُلَّكَ مِنَ الْأُولَى میں آخرت کا مطلب آخرت اور اولہ کا مطلب دنیا یہ بھی تفسیر اس کی کی گئی ہے اور آخرت کا مطلب بعد کے حالات اور اولہ کا مطلب پہلے کے حالات یہ بھی تفسیر کی گئی یعنی اے میرے نبی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں جتنی بھی تکلیف اٹھا لیں جتنی بھی پریشانی اٹھا لیں آخرت میں آپ کو ہر قسم کی تکلیف ہر قسم کے رنج سے ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی جنت تو وہ ہے وہ جگہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو کوئی تھکاوٹ کوئی بورڈم کوئی سستی کوئی تکلیف جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ یہ بھی ڈرنے ہوگی ہی ختم ہو جائیں گی ہمیشہ کے لئے ملے گی تو جب عام اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنائیے تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کر کے رکھئے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا جب دنیا کی تکلیفیں آپ کو پریشان کریں جب دنیا کی پرابلمز آپ کو ڈشٹرب کریں تو آپ آخرت کی ان نعمتوں کو یاد کر لو آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی آپ کی ٹینشن کم ہو جائے گی دنیا کی یہ زندگی کتنے دن گزارنی ہے اصل اس زندگی کو ہمیں گزارنا ہے اس زندگی کے لئے ہمیں تیاری اور پریپیریشن کرنا ہے اللہ نے فرمایا آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہتر ہے اور دوسرا پیغام اس آیت کریمہ میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے انشاءاللہ بہتر یہی پیغام اس کے بعد والی سورت سورت الشرح کے اندر سورت الشرح کے اندر دیا گیا عالم نشرالہ کا صدرک کے اندر دیا گیا کہ انہا معال اسر یسرہ پریشانی ہے تو آگے آسانی بھی آئے گی انشاءاللہ اللہ کے نبی کو جب یہ پیغام دیا جارہا اللہ کے نبی تصور نہیں کر سکتے کہ بدر کے میدان میں میرے تین سو تیرہ صحابہ ایک ہزار دشمنوں پر فتح یاب ہوں اللہ کے نبی کے تصور کے باہر تک یہ ایک دن خانہ کعبہ جہاں تین سو ساٹھ بوت رکھے جاتے وہاں اللہ ہوا اکبر کی صدایں بلند ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں میں سجدہ کروں گا لیکن وہ سارے حالات آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی اور بہت تکلیفیں جھیلے کے بعد جب مدینہ منورہ پہلے سے بہتر ہوں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى اور اے نبی ان قریب بیری سون بہت جلدی اللہ تعالی آپ کو وہ سب کچھ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے یہ بھی بہت بڑی بشارت کہ آج اگر آپ کے اوپر وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا کچھ عرصے کے لئے تو آپ ڈپریشڈ ہو گئے آپ تینشن میں پڑ گئے نہیں ہے میرے حبیب ایک وہ انسان جو جاب کے لئے پریشان ایک وہ انسان جو فیملی پرابلمز میں شکار ہے ایک وہ انسان جو دنیا کی ٹینشن میں مبتلا ہے قرآن کی یہ آیت اس کو پیغام دے رہی ہے اور اللہ نے یہاں پہ رب کا لبز استعمال کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى یہاں اگر اللہ چاہتا تو اللہ اپنا نام لے دیتا لیکن اللہ نے رب کا لبز استعمال کیا اگر ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو رب تو وہ ہے جو اپنے مربوب اور اپنے بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں رب وہ ہے جو اپنے مربوب کی اپنے بندے کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اگر تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو تو یہ یقین رکھو کہ تمہارا رب تم کو بہت کچھ دے گا اتنا دے گا کہ تمہاری سوچ کے باہر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى تمہاری امیجنیشن اور تمہارے تصور کے باہر ہے تمہارا رب تم کو اتنا دے گا تم خوش ہو جاؤ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآَوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین آیتوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سر پر نہیں تھا ماں کی محبت آپ کو ملی لیکن چھ سال کے عمر میں آپ کی ماں بھی آپ کو داگ مفارقت دے کر کے چلی گئی ماں کے بعد آپ کے دادا نے آپ کو اپنی تربیت میں لیا لیکن چند سالوں کے بعد آپ کے دادا بھی آپ سے جدہ ہو گئے پھر آپ کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے کی آپ یتیم تھے مگر آپ کو یتیمی کا وہ داگ نہیں سہنا پڑا یتیم وہ ہوتا ہے جو دردر کی نہ باپ ہے نہ ماں ہے جس کی پرورش جس کی تربیت کا کوئی بھروسہ نہیں اولم یجدگا یتیم اے میرے نبی اللہ نے آپ کو یتیم پایا مگر اللہ نے آپ کو ٹھکا نہ دیا اللہ نے آپ کی پرورش کا انتظام کیا اور آج جب اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے آج بھی آپ بسارا نہیں ہیں آج بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت کرنے والے آپ کی تائید کرنے والے آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے سپورٹر آپ کے صحابہ تیار کی ہیں اے نبی یاد کرو آج تم تینشن میں ہو پریشانی میں ہو تم اپنا وہ دور یاد کرو جب تم یتیم تھے عرب کی وہ عورتیں جو آئی تھیں مکہ کے اندر بچوں کو لینے کے لیے گود لینے کے لیے دودھ پلانے کے لیے کوئی عورت محمد الرسول اللہ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی عبد المطلب کے اس پوتے کو کوئی اس یتیم پوتے کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھی وہ تو حلیمہ کی قسمت جاگی تھی حلیمہ نے اس یتیم بچے کو گود لے لیا اور جب وہ اپنے ساتھ لے کر گئی تو محمد الرسول اللہ کی برکتوں کا اس نے مشاہدہ کیا اللہ نے اپنے نبی کو ان کی یتیمی کا وہ دور یاد دلایا اور پھر اس یتیمی میں اللہ نے کیسے اپنے نبی کو سہارا دیا وہ نعمت اللہ نے اپنے نبی کو یاد دلائی اس میں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ہے کہ جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں اور عسانات کو فراموش کر ڈالتے ہیں ہمیں اپنی اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے جو اللہ نے ہم کو دیا اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم اس بہت کچھ کو بھول کے ہو جاتے ہیں اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا اے نبی اللہ نے آپ کو یتیم پایا اور اس نے آپ کو ٹکانہ دیا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدَا اور اے نبی آپ کو اللہ نے بے خبر پایا نا واقف پایا آپ حکام شریعت سے واقف نہیں تھے اللہ نے دوسرے مقام پر قرآن میں فرمایا مَا كُنتَ تَدْرِيمَ الْكِتَاب آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے آپ کو نہیں معلوم تھا اپنی قوم کی ہدایت کیسے کریں اپنی قوم کی اصلاح کیسے کریں اپنی قوم کا شرک دیکھ کر اپنی قوم کی گمرہی دیکھ کر کہ آپ کڑھتے تھے آپ کے دل کو تکلیب پہنچتی تھی مگر ان کو ہدایت کیسے ہدایت کے راستے پر لے کر آئیں یہ آپ کو معلوم نہیں تھا اللہ نے آپ پر وحی کا نزول کیا اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور پھر آپ کو اللہ نے راستہ دکھائی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اور اے نبی آپ غریب تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے سب کچھ آپ کو دیا آپ نے وہ دور بھی دیکھا جب آپ نے مکہ میں لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں پھر آپ کے اوپر وہ دور آیا جب آپ نے اپنے چچا ابو طالب کا مال ملک شام لے جا کر کے آپ نے اس کی تجارت کی ہے پھر خدیجہ کی شکل میں ایک وفادار اور ایک وفا شعار اور مالدار بیوی اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون اللہ نے آپ کو عطا کیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اے نبی اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا گنی کر دیا اور یہاں غنہ سے مراد صرف مال کا غنہ نہیں بلکہ دل کا اور نفس کا بھی غنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ الْغِنَا انکسرتِ الْمَال مال کا زیادہ ہونا یہ مالداری نہیں ہے اصل مالداری اصل جو تونگری ہے اصل جو بینیازی ہے وہ نفس کی بینیازی اور وہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی تو تیم نے مت اللہ نے اپنے نبی کو یاد دلائی آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ نواقف تھے اپنی قوم کی صلاح کیسے کریں احکام شریعت کی تفصیلات سے آپ نواقف تھے اللہ نے آپ کو ساری تفصیلات بتائیں اور اپنے نبی کی آپ اپنی قوم کی صلاح کا طریقہ آپ کو بتائیں اور آپ غریب تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا یہ میسج ایک عام امتی کو ایک عام مسلمان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہوں جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں جب ہم پرابلم میں ہوتے ہیں ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں ہم ان چیزوں کی فکر زیادہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں ہم ان کے بارے میں نہیں سوچتے جو ہمارے پاس اور بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں ان نعمتوں کو جب ہم یاد کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہمارے دل میں پیدا ہوگی اسی بات کو صحیح مسلم کے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں جب تم اپنے سے کمزور اور اپنے سے کمتر اور اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے اللہ کی نعمتوں کی ویلو تمہیں سمجھ میں آئے گی اب اس کے بعد سورہ زہا کی آخری تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن اور ٹینشن کا علاج ہمیں بتایا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اے نبی آپ یتیم تھے آپ سے بہتر یتیم کے دردوں کو کون سمجھے گا لہٰذا خبردار کسی یتیم کے اوپر کبھی دباؤ مت ڈالیے کسی یتیم کو کبھی دبائیے مت کسی یتیم کا کوئی حق آپ کے ذریعے اس کی حق تلفی نہ ہو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیجئے اور یقیناً اس کائنات میں یتیم کے درد کو سب سے زیادہ اگر کسی نے سمجھا ہے تو اسی رسول امی اسی در یتیم صلوات اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے اور اسی لئے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں سیہین کی روایت ہے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے جمع کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹینشن دور ہو جائے تو آپ اپنے سے کمزور لوگوں کے حالات کو دیکھئے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجئے آپ کی ٹینشن دور ہو جائے آپ کے پاس اگر فائننشل پرابلم ہے تو آپ ان کو دیکھئے جن کے پاس آپ سے زیادہ فائننشل پرابلم ہے آپ یتیم تو نہیں ہیں آپ کے پاس فیملی ہے آپ کے پاس ماں باپ ہیں آپ کے پاس گھر ہے کتنے بیچارے بے گھر ہیں کتنے بیچارے لاواریس ہیں کتنے بیچارے یتیم ہیں ان کو جب آپ دیکھیں گے اور ان کے حالات کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنے حالات پر سبر آ جائے گا اور آپ کا گم آپ کا ڈپریشن آپ کی ٹنشن دور ہو جائے گی وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ اور اے میرے حبیب اے میرے نبی کسی سائل کو کسی مانگنے والے کو جھڑکیے نہیں آپ سے اگر کوئی سوال کرنے آیا چاہے مال مانگ رہا ہے چاہے علم طلب کرنے آیا ہے چاہے دین کا کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے آپ اس کی رہنمائی کریں اس کے ساتھ نرمی اور محبت اور ملاتفت سے پیش آئیں اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں ہمارے دروازے پر کوئی سائل آئے ہمارے پاس دینے کے لوگ کچھ نہیں ہے تب بھی ہم کم سے کم اس سے دھنگ سے بات کرتو کریں اس کا ایک کتان یہ مطلب نہیں اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو ہم اپنے سے غریب اور اپنے سے کم تر کوہ ہم حقیر جانے اور اس کے ساتھ ہم بتتمیزی کریں اور کسی کی دولت اور کسی کے ہلیے اور کسی کے پیسے کے اعتبار سے اس کو ویلویٹ کریں نہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ کسی سائل کو کسی مانگنے والے کو کسی سوال کرنے والے کو جھڑکیے نہیں ڈانٹیے نہیں فٹکاریے نہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور اے نبی اپنے رب کی نعمت نعمت کو بیان کیجئے یا بیان کرنے کا مطلب وہ شو آف نہیں ہے ریاکاری نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے اپنے رب کی نعمت کو بیان کرنے کا مطلب یہ کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس منعیم کو نہ بھولیں دولت آئیے تو ہم یہ نہ سمجھیں یہ ہمارا کمال ہے دولت اللہ کا فضل و کرم ہے ہم اس کو یاد کریں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ایک ان کے درباری نے ملکہ سبا کے تخت کو پلک جھپکنے کی دیر میں لا کر کے ان کے سامنے رفض دیا تو حضرت سلیمان نے اس کو اپنی بڑا ہی نہیں سمجھا کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے اور آپ چاہتے وہ نعمت پرماننٹ آپ کے پاس رہے تو کبھی بھی ناشکری مت کیجئے کبر میں تکبر میں غرور میں مت مبتلا ہوئیے اس نعمت کو اس کے منعیم کی طرف منصوب کیجئے اس رب کی طرف منصوب کیجئے اور اس رب کا شکر ادا کرتے رہے اس لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے قید النعن بشکرہا نعمتوں کو شکر ادا کر کے ان کو قید کرو چاہتے ہو نا کہ نعمت پرماننٹ ہمارے پاس رہے علم ہے تو ہمیشہ رہے مال رہے تو ہمیشہ رہے اولاد ہے تو ہمیشہ تندر اتھ رہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو شکر ادا کرتے رہو گے نعمت پرماننٹ تمہارے پاس رہے اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْتِ کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو ہمیں ظاہر کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں دولت دی ہے لیکن ہم اس دولت کو ظاہر نہ کریں فٹے پرانے کپڑے پہن کر نکلیں تاکہ لوگوں کو پتا نہ لگ جائے کہ ہمارے پاس دولت میں یہ معاف کیجئے یہ تقویٰ نہیں ہے یہ دین نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو دیکھا یہ ترمیزی اور مصنع دحمد وغیرہ کی صحیح روایت ہے پٹے حال پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول نے پھجا کہ مال وغیرہ ہے کہ نہیں آپ کے پاس کہا کہ ہاں بہت سارا مال ہے اونٹ ہے فلاں ہیں فلاں ہیں بہت سارا مال ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں فَلْ يُرَى أَسَرُ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ تو اللہ کی نعمت کا اثر بھی آپ کے اوپر ظاہر ہونا چاہے اچھا کھانا اچھا پہننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان ہے فضول کھرچی سے بچیں اسراف سے بچیں کسی کا حق مارنے سے بچیں لیکن اچھا کھانا بچوں کو اچھا کھلانا اللہ نے اگر مکان اچھا بنانے کی سکت دی ہے اچھا مکان بنانا اچھی زندگی گزارنا یہ معاف کیجئے یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے یہی تقوی ہے یہی دینداری ہے یہی ایمان ہے تو اس طریقے سے سورہ زہا کی ان کیارہ آیتوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہماری ہر ٹینشن کا ہر ڈپریشن کا ہر پرابلم کا سولیوشن اس صورت کریمہ کے اندر موجود ہے یہ ایک مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی رب العالمین سے دعا ہے الالعالمین ہمیں ہر غم سے ہر رنج سے ہر بلا سے ہر مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھے اور رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں پر رب العالمین اپنا شکر ہمیں آدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہم سب کو ہر بیماری سے شفاہ عطا فرمائے اور قرآن کرین پر غور کرنے تدبر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ